اسلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹو نیچرل بیوٹی ٹیپز کیسے ہیں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے بلکل خیریہ سے ہوں گے تو قائز آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ سنڈے گھر میں بہت انچوائی کرتے ہیں سنڈے کے دن تو قائز آج کی دن جو لوگ اپنے بالوں کو مہندی لگانے لگے ہیں تو وہ یہ ویڈیو دیکھنا مت پھولیے گا پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھئے پھر مہندی اپلائی کیجئے تو قائز بالوں میں مہندی ہر انسان لگاتا ہے کلر بھی کرواتے ہیں بہت سے لوگ لیکن بہت سے ایسے ہیں جو کلر کروانے کے بعد جو ریزلٹ آتا ہے اسے پریشان ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں یہی ریمیڈی یوز کرتے ہیں مطلب مہندی لگاتے ہیں تو قائز اس لئے ہم مہندی لگاتے ہیں مہندی کا جو مکشر ہے وہ بناتے ہیں کہ کس طریقے سے بنایا جائے گا اور وہ کس طریقے سے اپلائی کیا جائے گا تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کوئی بھی باول آپ جو بھی لے لیجئے اس کے بعد ہمیں چاہیے مہندی مہندی آپ جو بھی یوز کرنا چاہتے ہیں آپ وہ یوز کیجئے کھلی یوز کرنا چاہتے ہیں تو کھلی یوز کر لیجئے لیکن میں یہ ڈبے والی یوز کرتی ہوں جو کہ اس کا ریزلٹ ہوتا چاہتا ہے سیکنڈ ہے دہی ایک سے دو ٹی سپون آپ یوز کیجئے یہ کھٹی ہونے چاہیے جو کھٹی دہی ہوتی ہے اس میں بہت سے اچھی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے بالوں کو سموٹھ کرتی ہے شیننگ دیتی ہے اور ڈینڈرف کا مسئلہ ختم کرتی ہے تو گائز نیکسٹ ہماری ریمیڈی انگریڈینٹس ہے ایلویرہ جیل ایلویرہ جیل کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس کو میجک پلانٹس بھی بولتے ہیں میجک پلانٹس ہے اور یہ میجک کی طرح ہی اپنا اثر دکھاتی ہے بالوں میں سکین پر ہیئر پر جو بھی ہے تو لاسٹ ریمیڈی ہے ہمارے پاس مسٹرڈ آئل اگر آپ مسٹرڈ آئل یوز کرنا چاہتے ہیں تو مسٹرڈ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کے پاس جو بھی آپ نے گھر میں آئل بنا کے رکھا ہوا ہے آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو گائز میں نے یہ پہلے سے ایڈ کیا ہوا ہے مطلب بنایا ہوا ہے اس میں کلونچی ہے اس میں کاشٹرائل ہے اس میں کوکونٹ آئل ہے اس میں جینجر ہے اور اس میں گارلک کا وہ ہے پیسٹ ہے تو گائز یہ میں نے بنا کے اس کو رکھا ہوا ہے میں نے پہلے بھی اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی اگر آپ نے دیکھی ہے نہیں دیکھی تو پلیس دیکھ لیجئے تو آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو ایڈ کریں گے تو گائز ہم نے اس باول میں نکال لی ہے مہندی اس کے بعد ہم اس میں دہی بھی ایڈ کر دیں گے ماسٹرڈ آئل بھی ایڈ کر دیں گے تقریبا 1.5 ٹی سپون یا 1.5 ٹی سپون او سوری 1.5 ٹی سپون نیکسٹ اب ہم اس کو ایلویر اور چل کو پیسٹ بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بلکل میکچر اس کا بلکل پیسٹ کی سوز میں تو آپ اس کو بلینڈر بھی کر سکتے ہیں تو گائز ہم نے الگ پیسز میں بنا لیا ہے اب اس کو ہم ڈال دیں گے میں سارا ہی ڈائیڈ کر دیں گے اس کو کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا گائز آپ اپنی مرضی سے بیوز کر سکتی ہیں تو اب ہم اس کو اچھے سے میکس کریں گے گائز بالوں میں اگر آپ ایک ہافتے میں مطلب سنڈے کے سنڈے اگر آپ مہندی لگاتے رہیں تو آپ کے بال یقین جائیں جن لوگوں کے بال وائٹ ہیں اور وائٹ بالوں سے وہ بہت پریشان ہیں تو پیسز بلیک مہندی لگانے کی بجائے آپ یہ لگائیں اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے گئی ہے گائز آپ یوز کی جی اور اس کو لگائی جن لوگوں نے بالوں میں کلر کروایا ہے اور بعد میں ان کے سائیڈ افیکٹ نظر آرہا ہے ان کے بال بہت رف ہو گئی ہیں بہت شائننگ ختم ہو گئی ہے تو اس کے لیے یہ سب سے بیسٹ ہے آپ تین ہفتے یہ لگا کے دیکھئے مطلب ہر سنڈے چار سنڈے یہ یوز کر دیکھئے ان لوگوں کے بال جن کے بلکل رف ہو چکے ہیں وہ بہت پریشان ہیں تو یقین جانی وہ بہت خوش ہوں گے کیونکہ اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ لوگوں کو تو گائز جانے سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب لازمی کر دیجئے گا اور لائک تو بنتا ہی ہے دل کھول کر لائک کری جئے گا اور میری ویڈیو کو پیس شیئر بھی کر دیا کریں تو گائز اللہ حافظ دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ